ویلکم بیک تو وانس اگین مائیسیل سردار ابراہیم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب کے سب خیریت سے ہوں گے اور دوستو اگین حاضر ہوں ایک بہترین بزنس آئیڈیا کے ساتھ جس کو آپ بہت تھوڑی سی انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اپنے برینڈ نیم اور اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کمپنی بنا سکتے ہیں اور بقائدہ ایک بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں اور ایک کمپنی کے مالک بن سکتے ہیں دوستو گارڈننگ اور لینڈسکیپنگ کے بزنس کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کس طریقے سے آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس بزنس کے اندر پروفٹ مارجن کتنا زیادہ ہے دوستو ایڈوانس میں بتا دوں کہ اس اندر پروفٹ مارجن بہت زیادہ ہے کس طریقے سے پروفٹ کلپلیٹ ہوگا ساری چیزیں انشاءال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا دوسری اہم بات یہ کہ آپ میں سے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون کے بٹن کو ہٹ کرنا مت بولیے گا سو دیٹ ہمارے آنے والی ویڈیوز کے انفرمیشن آپ دوستو تک پہنچی رہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو لینڈسکیپنگ کا بزنس ایک نہایت ہی منافع بخشکاروبار ہے جہاں آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ دس روپے ہوتی ہے اور جو آپ پروفٹ کماتے ہیں وہ سو روپیا کماتے ہیں دوستو ایک نہایت منافع بخشکاروبار ہے یہ کرنا کیسے ہے اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے وہ چاہیے آپ کو انٹرسٹ کیا آپ کا اس بزنس کے اندر انٹرسٹ ہے کیا آپ کا یہ کاروبار آپ کا من پسند کاروبار ہے دوستو سب سے پہلے آپ نے یہ چیز فائنڈ آور کرنی ہے کہ آپ کو اس کاروبار کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے تو آپ اس کاروبار کو سٹارٹ کریں اثروائز آپ کو یہ کاروبار سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو کاروبار کرنے کو دل ہی نہ چاہے وہ کرنا نہیں چاہیے تو گارڈنگ کا بزنس جو ہے یا اس لینڈسکیپنگ کا جو بزنس جسے ہم کہتے ہیں وہ نحیت منافع بخش کاروبار ہے اور آپ کے پاس اگر یہ کاروبار کرنے کے لیے انٹرسٹ ہے آپ کا دل چاہتا ہے یہ کاروبار کرنے کو تو آپ کو سب سے پہلا کام جو ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کے حوالے سے ایکسپیرینس لے لینا ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ میں آپ کو اس بزنس کے حوالے سے تمام تفصیلات اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا اور دوستو اس میں کرنا کیا آپ نے سب سے پہلے ہے سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے آپ نے مارکٹ ریسرچ کرنی ہے کہ آپ کے ایڈیا میں کون کون سا بندہ یہ کام کر رہا ہے کون کون سی کمپنی کام کر رہی ہے کس طرح سے کام کر رہی ہے وہ کتنا چارج کرتے ہیں ان کے پاس ایکویپمنٹس کیا ہیں وہ کون کون سی آفرز دیتے ہیں اپنے کسٹمرز کو آپ نے پوری ایک تفصیل ڈیٹیلز جو ہے آپ نے اپنے ایک پیج کے اوپر لکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے لیے کچھ پروڈکس جو ہے آپ نے دیکھ لینے ہیں پروڈکس کیا ہو سکتی ہیں پروڈکس میں آپ کے پاس کچھ جو ضروری ایکویپمنٹس ہوتے ہیں گارڈنگ کے لیے جب آپ شاپ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو گارڈنگ کے بہت سارے ایکویپمنٹس مل جائیں گے لینڈ سکیپنگ کی مشینیں وہ مل جائیں گی آپ کو شروع میں یہ رینٹ پر بھی مل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے تو آپ اس کو رینٹ پر بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ کو دو ورکر چاہیے ہوتے ہیں کم سے کم ایک ایک ورکر تو آپ رکھیں لازمی کیونکہ آپ نے تیسی سے کام کروانا ہے تو ظاہر اسی باتیں آپ خود بھی کریں لیکن ساتھ میں اپنا ایک ورکر بھی رکھیں جس کو کچھ ایکسپیرینس ہو اور شروع میں آپ ان کو جتنا وہ کام کریں اس کو دیلی ویجیز کے اوپر رکھ لیں جب بعد میں آپ کے کسٹمر بڑھنے لگیں تو آپ ان کو پرمنٹ اپنے امپلائی کے طور پر کام دے دیں تو دوستو یہ بات ہوگی مشینری کی اور ورکرز کی جو آپ کو اس بزنس کے اندر چاہیے اس کے بعد دوستو باری آتی ہے کہ اب آپ نے کسٹمرز کیسے حاصل کرنے ہیں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ایک کیٹلاغ بوک بنوائیے آپ اچھا سا برینڈ نیم برینڈ کا نیم سوچیں لوگو کا ایک بڑا خوبصورت سا لوگو ڈیزائن کروائیں اس کیٹلاغ کے فرنٹ پیج کے اوپر اپنی کمپنی کا نام اور لوگو ایک بڑا خوبصورت انداز میں اس کے اوپر لکھاؤ اس کے بعد آپ اپنے بزنس کارڈ بنوائیے اپنا برینڈ نیم اس کے اوپر لکھوائیے لوگو لکھوائیے اپنا نام اس کے اوپر لکھوائیے بہت خوبصورت سا کر کے اور دوستو اس کے بعد اس کیٹلاغ بوک کے اندر آپ نے امیجز لینے ہیں لینڈسکیپنگ کے آپ نے گارڈننگ کے خوبصورت خوبصورت امیجز جو ہے آپ نے اس کو پر ڈالنے ہیں اس طرح کی جس طرح کے آپ تیار کر کے دے سکتے ہوں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت کچھ ایسے ایمیجز ڈال دی ہیں جو آپ تیار کر کے نہیں دے سکتے یا بہت ہی لو کالیٹی کے ایمیجز ڈال دی ہیں کہ آپ کی برینڈ کی اسے کہنے ویلیو ہی زیرو ہو جائے تو آپ نے ایک نہایت امدہ اور خوبصورت قسم کے مناسب قسم کے جو ایمیجز ہیں وہ اپنی اس کیٹلوگ بک میں ڈالنے ہیں اس کے علاوہ کچھ پرودکس بھی ہوتی ہیں جن میں ہم پیسٹری سائٹس کے لئے فرٹیلائزر ہوتی ہیں ڈیکوریشن پیسٹیز ہوتے ہیں گارڈن پر لگانے کے لئے تو دوستو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے کچھ سیڈز ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں کچھ تو وہ آپ نے جو آپ ساتھ نے اپ فرنٹ کے طور پر سیل کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس کیٹلوگ بک کے اندر یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں ان کے ایک نہایت خوبصورت سی ترتیب دینے ہیں اور اپنی ایک خوبصورت کیٹلوگ بک اپنے تیار کرنے ہیں دوستو اب باری آتی ہے کسٹمرز کی آپ نے کسٹمرز کون سے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں کیسے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں دوستو سب سے پہلی بات یہ جو آپ کے کسٹمرز ہوں گے اس بزنس کے اندر وہ ہسپیٹل ہو سکتے ہیں وہ سکول ہو سکتے ہیں وہ ہوتلز ہو سکتے ہیں وہ کالجیز ہو سکتے ہیں یونیورسٹریز ہو سکتے ہیں بگ بینگلوز جو بڑے بینگلوز ہیں وہ لوگ آپ کے کسٹمرز ہو سکتے ہیں تو دوستو آپ اس طرح جو بلڈرز حضرات ہیں آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ کو اس کے لینڈسکیپن کے جو آرڈرز ہیں آپ کو ملیں گے دوستو جب آپ نے ملاقات کرنے کی جانا ہے آرڈر لینے کی جانا ہے تو شروع میں جب آپ کا کاروبار نیا ہوتا ہے جب آپ کا بزنس نیا ہوتا ہے تو آپ کو آرڈرز تھوڑا ملنے کی جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ جب کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو آپ ان سے بات کر لیں شروع میں کہ ہاں ہماری کمپنی آپ کا گارڈن سٹ کر کے دے گی کچھ چیزیں ہم آپ کو سٹ کر کے دیتے ہیں اگر آپ کو ہماری کوشش پسند ہے تو آپ ہماری اس محنت کی آپ ہمیں پیمنٹ کر دیجئے گا دوستو کاروبار ہے نا تو تھوڑا سا پہلے اپنے کسٹمر کو فری دے کر دیکھئے کہ اس کو کیسا فیل ہوتا ہے اگر اس کو کام پسند آئے گا تو آپ کے اس کام کی پیمنٹ کرے گا فری میں تو یہ بھی نہیں ہوا کیونکہ پیمنٹ آپ کو بعد میں ملی ہے نا آپ شروع میں اس کو کہیں ہم آپ کے گارڈن کی جو ہے وہ گارڈننگ کریں گے اس کو بہتر بنائیں گے تو اس کی لینڈسکیپنگ کریں گے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں آرڈر دیں تو اگر ہمارا کام پسند آئے تو آپ ہمیں پیمنٹ کر دیں تو دوستو بہت سارے لوگ آپ کو شروع میں آرڈر دیں گے میں کہتا ہوں کہ دس میں سے ایک یا دو لوگ بھی آپ کو آرڈر دیں تو آپ کے لیے کافی ہے جب آپ کو آرڈر مل جائے تو دوستو آپ اس کے اوپر خوب محنت کریں آپ اس کے اوپر کافی کام کریں تاکہ آپ کو آگے آرڈر ملنے کی جو توقعات ہیں وہ بڑھ جائیں دوستو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے جہاں کوئی انکار کر دیتا ہے کہ نہیں ہمیں آپ سے کوئی گارڈنگ نہیں کروانی کوئی لینڈسکیپنگ نہیں کروانی تو دوستو آپ ان سے ریفرنس لے لیں کہ آپ نے کسی دوست کا کسی ریلیٹیو کا کوئی ریفرنس دے دیں تاکہ ہم اس سے جا کر اس کے حوالے سے اپنے بزنس کے حوالے سے بات کر سکیں تو دوستو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ریفرنس دے دیتے ہیں جب آپ ریفرنس کے طور پر لے کر جاتے ہیں تو آپ کی بات بن جاتی ہے ہو سکتے آپ کو نیکس آرڈر مل جائے تو دوستو اس طریقے سے آپ نے سب سے پہلے کسی کا گارڈن جو ہے وہ شروع میں اس کو سیٹ کر کے دینا ہے اگر اس کو پسند آئے دیفنیٹلی لوگ پیمنٹ کرتے ہیں آپ کسی کا جا کے کام کریں گے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ اس کے گھر کا کام کر دیں یا اس کے گارڈن کے خوبصورت منا دیں تو وہ آپ کو پیمنٹ نہ کرے تو عام طور پر کچھ نہ کچھ پیمنٹ آپ کو ہو جاتی ہے لیکن بزنس کی شروعات ہے تو آپ کو اپنے کسٹمر کے لیے زیادہ ہائی پرائسز نہیں رکھنی ہیں آپ نے شروع میں جب آپ نے سروے کے لیے جانا ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا کسٹمر آپ کا کمپیٹر جتنی چارج کرتا ہے آپ نے اس سے اپنے کمپیٹر سے کم ہی چارج کرنا ہے دوستو اس کے بعد آتی ہے کہ آپ نے یہ تو اپنے ڈریکٹ جا کے اپروچ کر لیا اپنے کسٹمر کو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو مہنگی آپ کے شہر میں مہنگی کالونیز ہیں جہاں پر بڑے بینگلوز ہیں آپ نے اخبار والے کو کچھ پیسے دینے ہیں اور اپنے پومفلٹ جو ہے وہ مارکٹ سے چھپا لینے ہیں کم سے کم دو سے تین ہزار اپنے پومفلٹ چھپا دیئے چھپا لیں ہر سندے کے سندے ہر سندے کے سندے آپ اپنے پومفلٹ اخبار والے کو چار پانچ سو روپیہ دیں اور وہ اپنے ایک ہزار پومفلٹ اس کالونی کے اندر جو ہے آپ بھیجوائیے ایک ہزار پومفلٹ آپ نے بھیجی ہیں ان میں سے میں کہتا ہوں کہ صرف پندرہ بیس ہی کسٹمر آپ سے رابطہ کر لیں صرف پندرہ بیس کسٹمر آپ سے رابطہ کر لیں اور آپ سے آرڈر آپ سے کام کروا لیں تو یہ آپ کا مہینے کا دو لاکھ روپیہ بن جاتا ہے لیکن آپ ہر ویک بھیج رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ اس بزنس سے کتنا پروفٹ کمائیں گے دوستو ڈریکٹ اپروچز کی جو آپ کے کسٹمر سے ان سے بھی آپ بہت سارا پروفٹ کمائیں گے دوستو اس کے بعد امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے جب آپ کا بزنس چلنے لگے جب آپ کا کام بڑھ جائے تو آپ نے اس کے ساتھ اپنے اور بھی پروڈکٹس ایڈ کرنی ہے آپ اپنی ویب سائٹ بنوائیں آپ اپنے اپنے بزنس کو تھوڑا سا انہینس کریں تو دوستو آپ اس پر اس بزنس کو آپ آن لائن کر کے آن لائن کر کے بہت سارے آرڈرز بھی ریسیف کر سکتے ہیں آن لائن اپنی پروڈکٹس کو بھی بہت اچھے طریقے سے سیل کر سکتے ہیں اور پروفٹ کمائیں گے دوستو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ جب یہ کاروبار سٹارٹ کریں گے تو آپ کا بہت ہی کم پیسٹنوں سے سٹارٹ ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ کی کمپنی اسٹریبلش ہوگی آپ کا کاروبار بڑھے گا تو آپ اس بزنس سے زیادہ پروفٹ کمائیں گے دوستو ایک اور بات آپ کو بتا تھا جنوں کہ آپ جن کسٹمرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کوشش کریں کہ ان کو منتری بیسیز پر اپنے ساتھ اٹیچ کریں کہ ہم آپ کو ویکلی آپ کی گارڈن کی جو ہے وہ کیر کریں گے یا منتری بیسیز کے اوپر ہم آپ کو ویزیٹ دیں گے دوستو اس طرح سے آپ کے کاروبار جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا اور آپ اس سے زیادہ پروفٹ کمائے سکیں گے دوستو کوشش کریں کہ آپ اپنے کسٹمرز کے جو ہے جن جو آپ کے ریگولر کسٹمرز ہیں ان کو ورڈس ایپ نمبر لیں ان کو جو ہے ٹائم ٹو ٹائم میسیجز کریں آپ کے پاس کچھ نئی پروڈکس آئیں کچھ نئی چیزیں آئیں تو آپ ان کو سینٹ کریں تاکہ وہ آپ سے آپ کی نئی پروڈکس کے اندر بھی انٹرسٹ لیں اور آپ کے ساتھ آگے چنیں دوستو یہاں پر اس ویڈیو کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو لینڈسکیپنگ کے بزنس کے حوالے سے گارڈن کیر بزنس کے حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اس ایک ویڈیو کے اندر شیئر کروں دوستو اس ویڈیو کے نوٹس آپ مارکٹ کے اندر آئیں گے دوستو میری یہ کوشش میری اکاوش آپ کو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیجئے گا سو دیٹ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفرمیشن ان کا نوٹفکیشن آپ دوستو تک پہنچتے رہے آج کی اس ویڈیو میں میترس سے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں